سبحان اللہ مدینے کی بات کرتے ہیں دیوانیں جہاں ملتے ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں آئی استقبال کر لیتے ہیں دونوں حقوں پر قداؤں میں لگا کر نارِ تبیر نارِ ارسال علماءِ اہلِ سُّنّا موزز علماءِ سُّنّا وَجُمْلَى سَعِمِ السلام علیکم ورحمت اللہ وَعَلَيْكُمْ اسْلَامُ ورحمت اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِيَدِهِ تَصْرِیفِ الْأَحْوَانِ وَتَخْرِیفِ الْأَسْعَالِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّى يُحَدِّنُوكَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ یہ ہے اپنی موضوع پر بات کرنے کی کوشش کروں گا آئیت دلاوت کردہ آئیت کریمہ کی روشنی میں کچھ عرض کرنے سے قبل درودی بات پڑیں اللہ وَالسَّلَامُ اللہم صلی اللہ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامِ 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوربِ مسمونہ کے بعد قرآنِ کریم کی ایک چھوٹی سی آیتِ کریمہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تیارت دیا اللہ رب العزت قرآنِ مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَتَّى محبوب آپ فرما دو کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جبکہ وہ اپنے معاملے میں آپ کو فیصل نہیں بنا دیتا آیتِ پاک کا مطلب آپ کو اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جبکہ آپ آیتِ کریمہ کی شانِ نزول کو نہیں سمجھیں گے آیتِ کریمہ کی شانِ نزول یہ ہے حضرتِ ابو حریرہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ارز کرنے لگے یا رسول اللہ حالتِ روزہ میں میں یہ اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے میرے آقا میرا ایک روزہ ٹوٹ گیا ہے میرا ایک روزہ منقوض ہو چکا ہے اے میرے آقا انسان سے گناہ کے بار آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں آپ جو سزا متعین فرما دیں گے ہم قبول کر لیں گے آقا اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی پہنے لگے اے میرے پیارے صحابی آگے تمہارا قصور کیا ہے تو صحابی کے پین صحابی نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام حالتِ روزہ میں میں نے اپنی بیوی سے جمع کرنے پر میرا ایک روزہ ٹھوٹ گیا ہے آقا اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدای قانون کے مطابق فرماتے ہیں ہم تجیدو رب بطن اتیدو ہاں اگر تمہارے پاس ایک غلام ہو تو آزاد کر دو تمہارے ایک روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام بہت زیادہ غریب ہوں بہت زیادہ مسکین ہوں خانے پیہے تو کچھ نہیں ہے تو غلام کیسے آزاد کروں گا آقا اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا قانون نحفیس کیا کہ اے میرے پیارے صحابی اگر غلام آزاد کرنے کی اس لے طاقت نہیں ہے اگر غلام آزاد کرنے کی راتمو پیسہ نہیں ہے تو ایسا کرو ساکھ وزگیلوں کو کھانا کیا دو تمہارے ایک روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام بہت زیادہ غریب ہوں بہت زیادہ مسکین ہوں خود کے کھانے کے لیے راتمو پیسہ اور کھانے پھینے کا انتظام نہیں ہے کچھ ساکھ مسکینوں کو ایسے کھانا کیا سکتا ہو آقا اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کانون نافذ کیا کہہ لے پیارے صحابی اگر بنام آزاد کرنے کی بھی اس کے طاقت نہیں ہے اور ساکھ مسکینوں کو کھانا کھنانے کی بھی اس کے طاقت نہیں ہے تو ساکھ روزے مسلسل پیٹر 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 لو ہمارے ایک روزے کا تک پرہ ادا ہو جائے گا ساکھ رسول بھر 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 پرے گا رسول اللہ علیہ السلام تیس دن کا روزہ تھا اسی پیوڑان میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو میں ساکھ روزہ مصلزل میں سے رکھ سکتا ہو آئے میرے آقا میں مصلزل ساکھ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا آقا انشاء بھرماتے ہیں آئے میرے پیارے صحابی پہلے جاؤ آئے قریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابیہ سنگو اپنے قریب پیٹھاتے ہیں یہاں پڑھیں ایک خجور کا پوکرہ دے کر ایک دوسرے صحابیہ رسول حضورتی باغہ میں پہنچتے ہیں ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ خجور کا پوکرہ ہے اب حقیقتاً قبول ہوا ہے آئے قریم صلی اللہ علیہ وسلم خجور میں پوکرہ کو حقیقتاً قبول فرماتے ہیں اور حضور فرمائے کے بعد ارس کرتے ہیں ایان کرتے ہیں کہ جو صحابیہ رسول مجھ سے مسئلہ پھوچھے آئے تھے وہ صحابی کہاں چلے گئے وہ صحابیہ رسول جو سوال کیے تھے پہن میں پیٹھے تھے ارس کرنے لگے یا رسول اللہ میں آسی ہو میں موجود ہو بتا دیا جائے تو آئے قریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آئے قریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہنے لگے کہنے لے پیار صحابی اگر تم جو ہے مدینہ شریف میں سب سے زیادہ خریب ہو تو ایسا کرو یہ خجور کا پوکرہ لے جاؤ مدینہ شریف میں بھوڑا ماں و مساکین کے درمیان خجور کا پوکرہ اور خجوریں پاک دینا بات لے کے پاک جو ہے تم پھر میری بارگاہ میں آنا وسلمی پہنے لگے یا رسول اللہ پہلے کا سلام آتھ جوٹا کوکرہ تو مجھے دے رہے ہیں اور اگر مساکین کے درمیان تقسیل کرنے کو بھول رہے ہیں لیکن یا رسول اللہ آتھ پورے مدینہ شریف میں جائے زاگے نہیں جئے پورے مدینہ شریف میں مجھ سے زیادہ خریب کوئی حدی نہیں مجھ سے زیادہ خریب کوئی مسکین بھی نہیں آتھ انشاءت فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی اگر مدینہ شریف میں سب سے زیادہ خریب تم بھی ہو مدینہ شریف میں سب سے زیادہ مسکین تم بھی ہو تو یہ مجھور کا کوکرا اپنے یہ بھر لے جاؤ اپنے کبال پچوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی اولادوں کے ساتھ مل کر کے کھانے گا خوارے کے دلوں سے کنکر فرادہ ہو جائے گا سلام علاہ وسلم سلام علاہ وسلم اکرم سندہ یا شرنم پیس تیار دے کیے آتھ انشاءت فرماتا ہے کہ اس وقت تک کوئی تعمل مومین نہیں ہو سکتا جب تک نے وہ اپنی جان اپنی رشتہ داروں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا سبان اللہ نہیں سکتا اب کچھ لوگ اس پر اعتلاض کرتے ہیں جو حدیث میں نے ابھی بیان کیا کہ آدھا کا قانون قرآن کے برخلاف ہے قرآن کے برقص ہے استفسراللہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کا قانون ہے اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے روزہ ٹوٹنے پر یا تو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا یا کہ ساکھ مسکنوں کو کھانا کرنا پڑے گا یا کہ ساکھ روزے مصنگ رکھنے ہوں گے لیکن مصطفیٰ نے اس صحابی رسول کو اپنی طرف سے کانون نافذ کیا اور اپنی طرف سے کانون نافذ کر کے اس صحابی کو ریا کر دیا جو لوگ مصوری انگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانون کو خدا کے کانون کے برخلاف سمجھتے ہیں میں بلے جواب دینا چاہتا ہوں کیا کہ خدا کا کانون قرآن کے برخلاف ہوتا خدا کا کانون قرآن کے برخص ہوتا وہ قرآن کریم کی دوسری چگو پر آیت نازل ہو جاتی میں وہ بات پر کانون قرآن کے برخلاف ہے قرآن کے برخص ہے لیکن قرآن کریم میں دیس پار ہے چیانا چھesو چھاچک آیتیں ہیں اے سو چوڑا سورت میں کہیں ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جس میں یہ برخوایا ہو میں بلہ دو آتا کانون قرآن کے برخلاف ہے آپ بلہ دو آتا کانون قرآن کے برخص ہے بلکہ قرآن تو پیلے سے اینا کے برخص ہے بلہ فرحبی دلائی ہو جاتا جب تک کہ وہ اپنے معاملے میں آپ کو حاکے نہیں رہا لہتا ہے عرصہ روی مخطار قیامہ خیلہ اگر اسی آیت پہ بیان کیا جائے تو کافی غب لگے گا دس منٹ کا وقت دیا گیا دس منٹ ہو گیا تقریر شروع بھی میں نمی کی لہذا میں آج اپنی تقریر ہی پر اختتام کرتا ہوں انشاءاللہ کبھی مومن ملے گا تو آگے بیان دیا جائے گا استغفراللہ ربی میں پل ازم بھی موتو بولے